جنگل کے قلب میں ہنری نامی ایک بڑا آدمی رہتا تھا وہ کئی سالوں سے جنگل میں کام کر رہا تھا اپنی بوڑی اور غریب بیوی کلارا کی کفالت کے لیے لکڑی کاٹ کر قریبی گاؤں میں بیچ رہا تھا ان کی شادی کو پچاس سال ہو چکے تھے اور وہ ہمیشہ سادہ زندگی گزار رہے تھے اپنی جدوجہد کے باوجود وہ ایک دوسرے کی کمپنی سے مطمئن تھے ایک دن جب ہنری کام پر نکلا تو اسے ایک عجیب اور خوبصورت سبزی ملی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ ایک روشن نارنجی رنگ تھا اور سورج کی روشنی میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا متجسس ہو کر وہ اسے گھر لے گیا اور کلارا کو دکھایا اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا لیکن وسائل کی وجہ سے اس نے اسے رات کے کھانے کے لیے پکانے کا فیصلہ کیا ان کی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پہل کٹ لیا تو سبزی لمبے سو نہری بالوں اور آنکھوں والی ایک شاندار عورت میں بدل گئی جو زمرد کی طرح چمکتی تھی اس نے اپنا تعرف جنگل کی شہزادی کے طور پر کرایا اور وضاحت کی کہ اسے ایک شیطانی چوڑیل نے سبزی کی شکل میں پھنسنے کی سزا دی تھی جب تک کہ کوئی خالص دل نہ مل جائے ہنری اور کلارا اپنے آجز گھر میں شہزادی کی موجودگی سے حیران اور خوش تھے انہوں نے کھلے بازوں سے اس کا استقبال کیا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی جیسا سلوک کیا شہزادی نے بدلے میں اپنی جادوی طاقتوں کا استعمال جنگل میں ہنری اور باورچی خانے میں کلارا کی مدد کے لیے کیا وہ درختوں کو تیزی سے اگا سکتی تھی اور پھلوں اور سبزیوں کو زائقہ میں زیادہ امیر بنا سکتی تھی جس سے ان کا کام آسان اور کامیاب ہو جاتا تھا جلد ہی جنگل کی شہزادی کی طاقتوں کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ملکہ جو اپنے لالچ اور حسد کے لیے مشہور تھی نے بھی اس کی خبر سنی اس نے گاؤں کی بڑھتی ہوئی دولت کو دیکھا اور اسے ڈر تھا کہ گاؤں والے اس سے زیادہ بادشاہ کی تریف کرنے لگیں گے لہٰذا اس نے بادشاہ کو شہزادی سے چھٹکارہ حاصل کرنے پر رازی کیا یہ دعویٰ کیا کہ اس کے اختیارات گاؤں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں بادشاہ جو ایک مہربان اور انصاف پسند حکمران تھا نے شہزادی کو نقصان پہنچانے سے انکار کر دیا لیکن ملکہ پر عزم تھی اس نے شہزادی کو پکڑنے اور مارنے کے لیے شکاریوں کے ایک گروپ کی خدمات حاصل کی ہنری جسے شہزادی کا شوق بڑھ گیا تھا نے ان کا منصوبہ سنا اور اسے خبردار کیا گھبراہت میں شہزادی نے اپنا جادو ایک غریب لڑکی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا اور گاؤں میں فرار ہو گئی شکاریوں نے شہزادی کو جنگل میں تلاش کیا لیکن اسے نہ مل سکا ملکہ ان کی ناکامی پر غصے میں مدد کے لیے گاؤں والوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ہر اس شخص کو انعام کی پیشکش کی جو شہزادی کو پکڑ سکتا تھا گاؤں والوں نے انعام کے لالچ میں ہر طرف تلاش شروع کر دی شہزادی کو گاؤں کے مضافات میں ایک چھوٹی سی لاوارس جھمپڑی میں پناہ مل گئی تھی وہ وہاں خفیہ طور پر رہتی تھی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے غریب اور ضرورت مند دیہاتیوں خاص طور پر ہنری اور کلارا کی مدد کرتی تھی وہ اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کر سکی کیونکہ ملکہ کے آدمی ابھی تک اس کی تلاش میں تھے ایک دن گاؤں میں ایک بوری عورت کی مدد کرتے ہوئے شہزادی کو ملکہ کے آدمیوں نے پکڑ لیا وہ اسے ملکہ کے پاس لے جانے والے تھے جب بوری عورت نے شہزادی کی اصل شناخت ظاہر کی گاؤں والے جو شہزادی سے پیار کرنے اور ان کی تریف کرنے لگے تھے ملکہ اور اس کے غیر منصفانہ طریقوں کے خلاف کھڑے ہوئے بادشاہ نے شہزادی کے لیے گاؤں والوں کی حمایت دیکھ کر ملکہ کو گاؤں سے نکال دیا اور شہزادی کو صحیح حکمران قرار دیا شہزادی نے گاؤں والوں کی مہربانی سے متاثر ہو کر گاؤں میں اپنی ملکہ کے طور پر رہنے اور اپنے اختیارات کو سب کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہنری اور کلارا جو اپنی بیٹی کی طرح شہزادی سے محبت کرنے لگے تھے اس کی نئی خوشی پر بہت خوش تھے اس دن سے گاؤں خوشحال ہوا اور گاؤں والے امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے شہزادی جسے اب جنگل کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اپنے اختیارات کو بھلائی کے لیے استعمال کرتی رہی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی رہی شہزادی جبارلا شہزادی جنگل شہزادی جنگ شہزادی جنگل